رجب طیب اردوگان عالمی سیاست اور دنیا کے قدابر لیڈروں میں نمائی مقام رکھنے والے کیا مزید ترکیہ کے صدر نہیں رہیں گے مئی دوہزار تئیس میں یعنی اسی سال مئی کے مہینے میں ان کی صدارت اور حکومت کا دور ختم ہو جائے گا یا پھر ابھی اور پانچ سال یعنی دوہزار انتیس تک وہی ترکیہ کے صدر رہیں گے ترکیہ کے عوام اردوگان کے علاوہ کسی اور کو اپنا صدر منتخب نہیں کریں گے یہ سوال اس لیے کیونکہ وہاں صدارتی الیکشن قریب ہے تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے پوری دنیا اور خاص طور پر مغربی میڈیا کی اس الیکشن پر بہت گہری نظر ہے اور اس توجہ کی وجہ ہے رجب طیب اردوگان ہر ایک کے دل میں سوال ہے کہ دوہزار تئیس میں ترکیہ کا صدر کون بنے گا ایک مرتبہ طیب اردوگان کے ہاتھوں میں ہی اقتدار رہے گا یا پھر کسی اور کی حکومت آئے گی طیب اردوگان کی ہاتھوں میں دوہزار دو سے ترکیہ کا اقتدار ہے وہ تیرہ سالوں تک وزیر آزم رہے دوہزار چودہ میں انہوں نے ریفرنڈم کرایا اور ملک کو پارلیامانی نظام جمہوریت سے صدارتی جمہوریت میں تبدیل کر دیا دوہزار اٹھارہ کے پہلے صدارتی انتخاب میں جیت حاصل کی اور اب دوہزار تئیس کے الیکشن میں بھی وہی امدوار ہیں اپوزیشن پارٹیوں کے الزام ہے کہ وہ دو مرتبہ صدر رہ چکے ہیں اس لئے اب تیسری مرتبہ امدوار نہیں بن سکتے عدالت کا دروازہ کھڑکھٹانے کی اپوزیشن تیاری میں ہے امریکہ صدر جو بائیڈن نے بھی اپنے چناؤں میں اپنی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اردوگان کو دوبارہ ترکی کا صدر نہیں بننے دیں گے ایک ریپورٹ کے مطابق عوامی سرمے میں اردوگان کا سیاسی اتحاد اپوزیشن کی اتحاد سے چار فیصد پیچھے ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہی کہ کیا اردوگان ایک مرتبہ پھر ترکیہ کے صدر بننے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ امریکی سازش اور اپوزیشن کا اتحاد ان کی شکست کا ذریعہ بنے گا آئیے جانتے ہیں پوری تفصیل اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچھ کو فولو کریں اور جوائن پر کلک کر کے ملہ ٹائمز کی ممبرشیپ ضرور لے لیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں شمس طبرز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملہ ٹائمز ترکیہ میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کا بغل بچ چکا ہے صدر رجب طیب اردوگان نے پارلیمنٹ اور اپنی صدارت کی مدد ختم ہونے سے ایک مہینہ پہلے ہی یعنی چودہ مئی کو الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا ہے ترکیہ میں ایک ساتھ صدر کے لیے بھی ووٹنگ ہوگی اور ممبرانے پارلیمنٹ کا بھی چناؤ ہوگا ترکیہ میں ایک سو بیس سیاسی پارٹیاں سرگرم ہیں ایکٹیو ہیں جو چناؤ میں حصہ لے سکتی ہیں ان میں صرف چودہ پارٹیاں صدر کے عہدہ کے لیے چناؤ لڑنے اور اپنا امیدوار اتارنے کی پوزیشن میں ہیں بقیہ پارٹیاں پارلیمنٹ کا چناؤ لڑے گی ترکیہ میں ممبرانے پارلیمنٹ کی کل تعداد چھ سو ہے جن کا انتخاب ووٹنگ کے ذریعے ہوتا ہے صدر کا انتخاب بھی امریکہ کی طرح براہ راست ووٹنگ سے ہی ہوتا ہے ترکیہ کے آئین کے مطابق جیتنے والے صداراتی امیدوار کے لیے پچاس فیصد ووٹ لانا لازمی ہیں اگر کسی بھی امیدوار کو مطلوبہ ووٹ نہیں ملتے ہیں تو دوسرے راؤن میں پہلے دو نمبروں پر آنے والے امیدواروں کے درمیان ایک بار پھر ووٹنگ کرائی جائے گی ترکیہ میں بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہیں بہت سارے الائنس ہیں لیکن نیشنل سطح پر دو اتحاد اور الائنس سب سے اہم ہیں اور اسی کو سیاسی میدان میں اہمیت حاصل ہے ایک اتحاد طیب اردوگان کی آگ پارٹی کی قیادت میں ہے طیب اردوگان کی پارٹی کا نام ہے جسٹس اینڈ ڈیولممنٹ پارٹی جس کو ترکی میں آگ پارٹی کہا جاتا ہے اس اتحاد میں آگ پارٹی کے علاوہ تین اور پارٹیاں شامل ہیں اور چار سیاسی پارٹیوں کے اس الائنس کا نام ہے ڈیموکریٹک الائنس دوسرا الائنس ہے قوم اتحاد اس الائنس میں ترکیہ کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی جس کو سی ایش پی کہا جاتا ہے وہ شامل ہے اور اس کے علاوہ مزید پانچ پارٹیاں اس الائنس کا حصہ ہے یہ سی ایش پی جو وہاں کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے یہ ترکی کی قدیم پارٹی مانی جاتی ہے جسے مصطفیٰ کمال پاشا نے قائم کیا تھا پچھلے سو سالوں میں سب سے زیادہ مدت تک ترکیہ میں اسی پارٹی کی حکومت رہی ہے ترکی میں اب تک کل ستائیس وزیر آزم ہوئے ہیں جس میں سے تیرہ وزیر آزم اسی پارٹی کے برسرے اقتدار رہے ہیں مگر یہ پارٹی انیس سو اناسی سے اقتدار سے مسلسل باہر ہے اردوغان کی آگ پارٹی اسلامیش رفاہ یعنی ویلفیر پارٹی کے بکھرنے کے بعد تشکیل میں آئی تھی رفاہ پارٹی کے صدر نجم الدین اور بکان انیس سو چھانمے میں وہاں کے وزیر آزم منتخب ہو گئے تھے مگر اگلے سالی فوج نے ان کا تختہ پلٹ دیا تھا ترکی میں اسلامی پارٹیوں کو انتخاب میں شرکت اور چناؤں لڑنے کی پہلے اجازت نہیں تھی اس لئے اردوغان نے سنیٹر رائٹ نظریہ کو اپنا کر قسمت آزمائی کی اور دوہزار دو سے ان کی پارٹی مسلسل اقتدار میں ہیں حکمرہ اتحاد کے دیگر عراقین میں دولت باچیلی کی قوم پرست ایم ایچ پی مصطفی دستیچی کی اسلامشت گریٹ یونین پارٹی اور دوگو پرنجی کی بازو کی نظریات کی وطن پارٹی ہے دوسری طرف سی ایچ پی کے قادت میں اپوزیشن ملی اتحاد میں سنیٹر رائٹ گوڈ پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی اسلامی سعادت پارٹی سابق وزیر خزانہ علی بابا جان کی دیوہ پارٹی اور سابق وزیر آزب احمد دو طولو کی فیوچر پارٹی شامل ہے اس چھے رکنی اتحاد کو ٹیبل آف سکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بابا جان اردوغان کی افتدائی دور میں ان کی کابینہ میں وزیر خزانہ تھے اور ترکیہ کی معاشی اصلاحات میں ان کا اہم کردار مانا جاتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ منموہن سنگھ نے ہندوستان کی معیشت میں بہت بڑا اہم کارنامہ انجام دیا تھا ترکیہ میں ان دو اتحادوں کے علاوہ سب سے اہم کردوں کی پارٹی ایچ ڈی پی ہے فیل وقت اس پارٹی کے پارلیمنٹ میں چھبن ممبر آف پارلیمنٹ ہے اور اس کے پاس آٹھ سے بارہ فیصد ووٹ ہے فیلحال اس پارٹی نے کسی بھی اتحاد کو حمایت دینے سے انکار کر دیا ہے اور اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنا امیدوار صدارت انتخاب میں میدان میں اتارے گی اگر انتخاب دوسرے راون میں پہنچتا ہے تو اس پارٹی کے حمایت کسی بھی امیدوار کو جتانے کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کرے گی اس کے لیڈر صلاح الدین دمریاز دوہزار سولہ سے جیل میں بند ہیں ترکیہ کی اپوزیشن پارٹیاں اور مغرب کے سیاستدان تیب اردوگان کو اقتدار سے ہٹانا چاہتے ہیں لیکن ڈیموکریٹک طریقے سے ممکن نہیں لگ رہا ہے تیب اردوگان کے مقابلے میں اپوزیشن پارٹیوں کے پاس وہاں ایک بھی چہرہ نہیں ہے جس کو صدر کا امیدوار بنایا جا سکے مشہور صحافی افتخار گلانی نے اپنی ایک ریپورٹ میں لکھا ہے کہ ترکیہ میں اپوزیشن کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ وہ ابھی تک ایک مشترکہ صدارتی امیدوار کا اعلان نہیں کر پا رہی ہے حالی میں 26 جنوری کو انقرہ میں چھے پارٹیوں کی دس گھنٹے تک چلنے والی میٹنگ میں بھی امیدوار کا فیصلہ نہیں ہو پایا اب اگلی میٹنگ فروری کے بیچ میں یعنی پندرہ فروری کے آسپاس ہونے والے ہیں تیب اردوگان وہاں سب سے مقبول لیڈر بن چکے ہیں اور اپوزیشن پوری طاقت لگانے کے باوجود بھی ایک بھی کوئی چہرہ تیب اردوگان کے مقابلے میں پیش نہیں کر پا رہی ہے تیب اردوگان کی ترکی میں مقبولیت کیا ہے کیوں وہ اس وقت صرف ترکیہ کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں اور انصاف پسندوں کے دل میں بستے ہیں ترکیہ میں تیب اردوگان نے ایسی کیا اصلاحات کی ہے ایسے کیا اقدامات کی ہیں جس کی وجہ سے عوام اتنے لمبے عرصے تک اقتدار میں رہنے کے باوجود آج بھی ان کو پسند کرتی ہے ان پر بھروسہ جتاتی ہے اور صرف ترکیہ نہیں بلکہ میڈل ایسٹ میں مشرق وستہ ارم مالک اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی نظر میں تیب اردوگان بہت ہی اہم مانے جاتے ہیں ترکیہ کے لیے دوہزار تئیس کا یہ سال کتنا اہم ہے اور معاہدہ لزان کیا ہے ان ساری باتوں پر اگلی ویڈیوز میں ہم سلسلہ وار گفتگو کریں گے ترکیہ میں ہونے والے چناؤں وہاں کی تاریخ اور کتنا اثر پڑے گا دنیا بھر پر ترکیہ کے لیکشن کا یہ ساری باتیں ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاتے رہیں گے آپ ترکیہ میں دلچسپی رکھتے ہیں تمہیں اللہ ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجے بیل آئیکن کا نوٹفیکشن دبا لیجے ہم آپ کو اپڈیٹ دیت رہیں گے اور اب باخبر ہوتے رہیں گے